دیکھیں آج بڑی اہم بات دو حوالوں سے میں نے کر دی ہے الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے فری اینڈ فیر الیکشن کرائے ہارٹیکل دو سو اٹھارہ سا بڑکل تری کتاب اور تمام ادارے پابند ہو جاتے ہیں اسسٹ بھی الیکشن کمیشنہ پاکستان اور کو فیسٹیٹیٹ کریں فارٹی پر پرز اپ ہولڈنگ فری اینڈ فیر الیکشن وہ ہے ہارٹیکل دو سو بیس اور اسی کے تابع ہو جاتے ہیں تمام ایگزیکٹیو ادارے جتنا طاقتور بھی کوئی ہلکا ادارہ کوئی ہوتے اور اسی طرح حکومتیں بھی پابند ہو جاتی ہیں وہ فیسٹیٹیٹ کریں اس الیکشن کمیشن کو جو الیکشن کمیشن جس کی آئینی ذمہ داری ہے وہ فری اینڈ فیر الیکشن کرائے اب یہی وجہ تھی کہ ہم نے جب تاہور آئی کورٹ میں گئے یا پشاہور آئی کورٹ میں بھی ہم جا چکے ہیں ہم نے کہا تھا کہ آر او جو ہے وہ ہونے چاہیئے جو ڈیشی سے بجا کیا تھی آج آپ نے دیکھا دو انسٹانسز پر میں بات کرو گا ایک تو مجھے یہ بتا دیں کہ ہمارا ایک دفعہ انٹر پارٹی الیکشن ایک لحاظ سے کل عدم قرار دیں کہ بیس دن کا ٹائم دیا الیکشن کمیشن آپ پاسستان نے کہا آج ہی دوبارہ الیکشن قرار دیا اور ساری قسم کی اتیاد بھی کی ہر طرح کا پوسس کیا مکمل کیا اور کسی قسم کا اس جاتا ناکہ بہم ہے نہ اس کے اندر کوئی بہت ہے نہ کوئی اس کے اندر ایمبیگوٹی ہے اب وہاں کیا ہمیں تو چالیس سوال نامہ پکڑا دیا گیا چالیس سوال جو انجام دیا ہے آج ایک کارنامہ جو انجام دیا ہے اس کو جس کا نام انہوں نے پی ٹی آئی رکھا ہوا ہے پاکستان تحریک اصلاحات وہ پی ٹی آئی جو پاکستان تحریک اصلاحات ہے وہ ایک شخص نے بنائی رہی کی ڈارمنٹ پارٹی ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہے کبھی آپ نے نام نہیں سنا میں نے کم سے کم نہیں سنا تھا میں میڈیا میں بجھلے کئی سالوں سے مستقل دمام پروگرام میں آ رہا ہوں میں نے نہیں سنا اس کا کون ورکر ہے کون اس کا صدر ہے کون ہے اسے پارٹی چھوڑ کے یہ ملن کو جائن کر لیا اس کو کوئی اس سے ثبوت دیے بغیر کوئی ایک ڈارمنٹ پارٹی کو شیگول آنے کے بعد وہ کس کے حوالے کر دی گئی ایک کنس پارٹی کے وہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے حوالے کر دی گئی اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو یہ سارا پروسس کیونکہ آپ نے کھوہ جی پاکستی چیزیں بات بکر لیں گے تو پھر اس کے بندے مقابل اگر اس کو کمپیرزن کریں ہماری پیٹی اے ہی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تو کیا اینکشن کمپیرزن یہ غیر جانب دارانہ کام کر رہا ہے جس کی یہ ذمت آ لیے اور اگر نہیں کر رہا تو بڑے افسوس سے کہنا پڑے گا کہ آپ سب سے بڑا ایک آئینی ادارہ ہے پارٹی پر پزاپورٹرین اگر آپ نے اپنی ذمہ داریاں دانے ہی کرنی اگر آپ نے اس طریقے سے مسکرینیشن کرنی ہے اگر آپ نے ایک پاٹی کو کرش کرنے کے لیے تمام اپنے وسائل پر گلار کار لانے ہیں جس میں آج ان کا دوہرہ بیار بچھلے کئی دو سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں لیکن آج پر جو ربیہ آئے وہ سب آپ نے دیکھ لیا ہے دوسری بات صرف یہی طرف میں دیکھ رہی ہے میں نے کل ایک اپلیکیشن دی ہے اجناب ہمیں پارٹی چیرمن فاؤنڈر چیرمن پارٹی چیرمن ہمارے جو ہے گوھر صاحب ان کی طرف سے دی ہے اپنی طرف سے بھی دی ہے وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں فاؤنڈر چیرمن سے جو ہمارے لیڈر ہے مران پان صاحب اور ان کے ساتھ ٹی ٹو کے حاضر سے ڈسکیشن کرنا چاہتے ہیں لہذا عمران خان کو یہ اجازت دی جائے کہ وہ ہمارے ساتھ فائز کرے کنسٹ کرے ڈسکس کرے وہ ہمارے لیڈر ہیں اور ساتھ وہ اپنی لسٹیں اپنے پاس رکھنے کا بھی حق ہونا چاہیے تاکہ وہ اس پہ اپنے مائد اپنائی کر سکے جو ستائیس ساتھ جیمن رہی تو جناب وہ اس کے بارے میں ابھی تک ہمیں مجھے کوئی حق نام نہیں ملا جہاں تک کہ کن اور پرسنلاس ٹیٹ ہیں بعد پر پر آپ کو سرویشن آف نامی ریسی پیپر لہذا صرف یہی تک محدود نہیں کیا ایلیکشن کمیشن نے اپنی جانبداری کو شو کرنے کے لیے اس کے علاوہ ہمیں ابھی تک پلے کا نشان نہیں ملا اور ابھی تک ہمارے انٹرپارٹی الیکشنز کے حوارے سے بھی کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا تو یہ بڑی منتظمتی ہے کہ سب سے بڑی پلٹکر پارٹی کو اگر اس طرح گرش کر کے اس کو سائن لائن کر کے اگر عوام کے منٹینڈ پہ ڈاکہ ڈالنے میں آپ اگر شاملے ان کے شراکت دار بن جائے گے یا سہولت کار بن جائے گے پھر آپ نے تنقید ہوگی جب آپ پہ ہم تنقید کرتے ہیں تو آپ نے تو ہمیں توہین الیکشن کمیشن کا نوٹس بھی دیا جو پچھلا پورا سال یہ سال گزرا نمان پیڈیم کی جماعتوں نے الزامات لگائے اور سپریم کورٹ اخلاف مولے اور الیکشن نہیں ہونے دیئے جبکہ الیکشن کرانے کا آپ کا فرض تھا اور سپریم کورٹ یہ لکھنے میں مجبور ہوئی کہ آپ نے جمہوریت کو ٹی ریل کیا ہے اور آپ نے الیکشن کو ملتوی کر کے غیر آئی کے قدام کیا ہے لیکن اس سب کچھ کے باوجود آپ نے توہین الیکشن کمیشن ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے آپ کو پنٹس رہی دیئے یا جنہوں نے آپ کو نفریجی دیئے آپ نے اس کے خلاف استعمال نہیں کیا لیکن آپ کو ایک ہی پارٹی ہے جس کے خلاف آپ ساری فورسز سارے آپ طاقت استعمال کرتے ہیں یہ دوہرا میار ہے یہ قابل اخصوص ہے اور الیکشن میں پری پول برگنگ ہے اور الیکشن کو وقت سے پہلے متنازع کرنے کے حوالے سے متنازع کرنے کی بات ہے اور آج سیچویشن یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کے لیے میں نے کل لکھ کے دیا ہے اور اس اپلیکشن میں کہا ہے کہ آج بھی اغوا برائے بیان کا سلسلہ جاری ہے آج بھی پولیس گروہ کو ریڈ کر رہی ہے آج بھی پولیس زیادتی کر رہی ہے آج بھی ایڈمنیسٹریشن ہمارے اخلاف فری ایڈمنیوں کے آرڈاز نکال دیکھے تو فری ایڈ فیر الیکشن کون کرائے گا یہ آپ کی ذمہ داری ہے وہ درخواست آرٹیکل دو سو اٹھارہ سب آرٹیکل تی اور درخواست آرٹیکل دو سو پیس کے تاکی ہے سگرمی تک مجھے اس کا کوئی جواب نہیں بلا اور لیول پلینگ بھی ضرور کی بات ہے شیدور آنے کے باوجود بھی جہاں پر کر کر منچن کرتے ہیں وہاں ہمارے اخلاف فری آرے بھی ساتھ ساتھ در جو رہی ہیں لیکن اس سب کے ساتھ بدتسلتی کی بات یہ ہے کہ آج کیا ہوا ہمارا ایڈیجن سیکٹری ہے بی ٹی آئی کا عمیر نیازی صاحب اس کا مالت جب فارم لے کر آتا ہے تو ڈی ایس پی صاحب راستے سے اس سے دس فارم چھیل لیتے ہیں اور اس کے بعد جب دوبارہ ترنیل افسر کے پاس وہ پہنچتے ہیں ان کو شکایت ترچ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں فارم تو جاری کر سکتے ہیں مزید ہم آپ کو کچھ لی کہہ سکتے ہیں اور جو باہر ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم کچھ لی کہہ سکتے ہیں صرف عمیر نیازی کے مالت کے ساتھ یہی نہیں ہوا بلکہ یہی کام شوکر بسرا کے ساتھ بھی ہوا حافظ فرد کے ساتھ بھی ہوا اور حسان نیازی اس نے فارم جو جمع کرانے تھے جیلر نے اس کے سائن کرانے سے جب فارم لے کے شوکر بسرا وغیرہ چار واقعات میں ہیں وہ لے کے باہر نکلتے ہیں لوگ لے کے چلے جاتے ہیں بھاگ کے ان سے وہ فارم پھار دیتے ہیں یا یہ جمہوریت ہے یا اس کو ہم کیا جمہوریت کا تماشا سمجھیں کیا ہمارے ملک میں آئین ہے کیا قانون کی بالا دستی ہے بلکہ یہاں تک ریپورٹس آئیں کہ ریٹرنے کا فیسر سہیوان نے اپنے ساتھ پولیس بٹھائی کہ تاکہ کوئی بھی فارم جمع کرانے آئے تو ہم اس کو درختار کر لیں یہ اگر طرز عمل آپ کا جاری رہتا ہے تو یہی وجہ تھی کہ ہم نے اس ایڈمنسٹریشن پہ ہمارا کسی لحاظ سے اعتماد نہیں ہے یہ ایڈمنسٹریشن بانی بند کے کھڑی ہوئی ہے ان مختدر طبقوں اور حلقوں اور ایک پارٹی کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے اور پی ٹی آئی کو ڈسمنٹل اور کرش کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے اور اگر اس طریقے سے یہ ساری چیزیں جاری ہیں تو ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے ذمہ داری سپریم پورٹ کی ہے اور ذمہ داری عدادتوں کی ہے کہ وہ فری اینڈ فیر الیکشن کرائے وہ لوگوں کے جو حق ہے ان کا وہ حق وہ ان کو دیا جائے کہ وہ اپنا حق کے حکمرانی واپس لینا چاہتے ہیں جس کو وہ چاہیں گے وہ بورٹ دیں گے اور آج تک یہ انسٹریریٹی کی کیفیت جو کچھ رکھی جا رہی ہے یہ جان بوجھ کے رکھی جا رہی ہے ایک پارٹی کو کرش کرنے ایک پارٹی کو ڈسمنٹل کرنے اور ایک پارٹی کے راستے میں کانسٹیچوشنل ایک ان کی رائٹس ہیں ان کے راستے میں رکابتیں ڈالنے کے لیے پورے پاکستان کی ایڈمنیسٹیشن استعمال ہو رہی ہے جو کہ بڑی زیادتی ہے غلط ہے ہم اس کی مزمت کرتے ہیں اور جس طرح یہ آج الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی کیا ہے ہم انشاءاللہ اس کو بھی چیلنج کریں گے ہم اپنے رائٹس کے لیے پورٹس میں بھی جائیں گے اور اس بابا ایک بات واضح کر دو ہم آلیڈی سپریم پورٹ میں پٹیشن ہماری جمع ہو چکی ہے وہ جو ناکھان صاحب کی طرف سے دوسری ہم نے لیٹر کے ذریعے بھی ان کو جمع کرائی تھی تیسرا اعتزاز حسن کی پٹیشن کے صورت میں بھی ہم سپریم پورٹ جا چکے ہیں لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سپریم پورٹ میں ہماری ابھی تک شنوائی نہیں ہوئی اور یہ ہونی چاہیے اس لیے کہ اگر آپ نے فری اینڈ فیر الیکشن نہیں کرایا تو خالی کاغذی کاروائی اگر پوری کر دی ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہم عوام کو یہ حق جو ہے اس کا وہ اگر چھیننے کی کوشش ہوئی اس کا نقصان ہمارے ملک کو ہمارے دیاست کو ہمارے پچھس کلوڑ عوام کو شرل پینچنز یہ فاملات باہت ہو رہی ہے آج پہ ساتھ جس کا آج کو بھی پتایا کہ اس کے پیچھے کیا فاملات ہیں آج ایک نئی اپڈیٹ بھی ہے برچستان میں جس شخص نے مانا ہے کہ میں نے پاک پوچھ کے جوانا کو قتل کیا میں نے سیویلین کو قتل کیے اس کو تو آج عام باپی دے دی گئی ہے اس سے پہلے آپ کہتے تھے کہ حمد دشکن کے پچھوں کو بھی پڑھا ہے تو کیا جو ایٹی ٹیرسٹ ایٹی سٹیٹ ایلیمنٹ ہیں ان تو تم آپ نے میر رہی ہیں آپ لوگ کے لئے اتنی زمین تن کیوں کی جا رہی ہے اس کا ذرا بتا سکتے ہیں دیکھیں پورے پاکستان میں اگر کوئی دہشت کرتے ہیں اگر کوئی انٹی سٹیٹ ایکٹیوٹیز میں منویس ہے اگر کوئی ڈاپو ہے یا کسی قسم کی پیوئیر قانونی کام میں منویس ہے تو اس کے لئے جو آسان ہے اس کے لئے کوئی اتنی سکتی نہیں ہے دوسری طرف صرف پی ٹی آئی کا ورکر ہونا ہی کافی ہے اس کے خلاف بچے بھی ہوگے اس کے خلاف خدمات بھی ہوگے ان کو اغوا بھی کیا جائے گا اور ان کے خلاف تشدد بھی ہوگا ان کے گھروں میں بھی ریڈ ہوگا اور عثمان ڈار کے جو والدہ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بچے کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ فستائیت کی جبر کی ظلم کی پترین مثال ہے جو کہ دوسری مرتبہ اس کے گھر میں اس طرح ریڈ ہو رہا ہے اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں جس طرح بجاب پولیس استعمال ہو رہی ہے ان کے ہاتھوں سے یہ بدترین مثالے ہیں میرے خالے پاکستان کی چھتر سالہ تاریخ میں پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا ہاں ہم کبھی کبھی سنتے ہیں کہ مشرقی پاکستان اس طرح کی حرکتیں کی گئی تھی اپنے لوگوں کے لاپورس یوز کی گئی تھی لیکن ہم ہائی ویڈنیس نہیں ہیں صرف کتابوں میں پڑھتے ہیں لیکن جو کچھ آج بجاب پہ ہو رہا ہے اس کی بدترین مثالیں امن ماضی میں پاکستان میں کسی پرٹیکل ورکرز کے خلاف کسی پرٹیکل پارٹی کے خلاف چادر چاردیواری کی اس طرح پامالی نہیں دیکھی جو آج دیکھنے میں ملتے ہیں اچھے شوئب شہن سب یہ جو آپ کا ہائی کورٹ میں سمول کا مسئلہ ہے ایک تو آپ کا کیس سن رہا ہے ہائی کورٹ میں اور دوسری طرف لیکن کمیشن نے اسی فیصلے کو محبوظ کر رکھا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے میں کتنی رہ ہے یا یہ فیصلہ پہلے ہوگا ہائی کورٹ نے کل صبح بیس ہے ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ وہ ایڈورس آرڈر پاس نہیں کریں گے بیوریبل آرڈر پاس کرتے ہیں تو ان کو کوئی وفندی نہیں ہے کل انہیں بحث سن لی تھی ان کو کلی آرڈر کے پاس کرتے نہ چاہیے تھا یا آج با آرڈر پاس کرتے نہ چاہیے تھا لیکن وہ انتظار کرتے ہیں یہ سازش ہے ہمارے اخلاف اس لیے وہ چاہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ جن دن بلے کا نشانہ میں ملے گا تو پاکستان تحریک انصاف پورے پاکستان میں انشاءاللہ آج اس خوف سے یہ سازشے کر رہے ہیں ہمارے اخلاف اور ان سازشوں میں بدقسمتی سے الیکشنز کمیشن آف پاکستان بھی شریکے کار ہو چکا ہے اور ہمارے اخلاف ہر وہ اخلاف جو کچھ ادارے یا جو کچھ ہمارے پرٹیکل اپورنٹس جاتے ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کے ساتھ مل کے ان کے غلط منصوبوں کو پایا تکریر تک مہنچانے میں اس سازش کا حصہ حصہ دار بن جاتی ہے یہ ہمارے لئے قابل ہے شعب شہن صاحب یہ بتائے گا کہ جیسے کہ الیکشن کی ڈیڑھ بھی اناؤنس ہے اور تقریباً سنتالیس آٹالیس اور سنبل کا بھی مسئلہ ہے تاوزات بھی جمع نہیں ہو رہے گا تو کس طورتحال میں کیا آج جس مضمت ہی کافی ہے اور آگے کیا پلین ہے الیکشن کیسے لڑے جائیں گے آپ کو پیدا دیں کہ ہم نے تو تھرڈ آئیت مجال نہیں پیدا تو جی اس میں حصہ حملی کیا ہوگی نہیں دیکھیں ہماری حکمت عملی ہم آج بھی آئین اور قادروں سے کی پالتستی بھی یقین کرتے ہیں آج بھی ہم اداروں سے یہ توقع رکھتے ہیں ہم عدلیہ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ عوان کے فیصلے کو تسلیم کریں آج بھی عوان کی مجورٹی کسی آپ صوبے میں میں ہو کے آیا ہوں کوئٹا سے بروچستان سے کراچی سے بھی میں ہو کے آیا ہوں میں تیرا زیفان سے میرا اپنا تعلق ہے سرائنگی پیٹ سے میں کے پی کے بھی کئی جنسے میں نے ایڈنٹ کیے ہیں میں اس آباد پر رہتا ہوں میرے سارے دوستوں بھی ساتھ رابطہ بھی ہے اس وقت پورے پاکستان میں ایک ہی باڑی کی آواز ہے ایک شخص کے حق میں لوگ کڑے ہیں وہ عمران خاضر بھی کئی لیکن جو لوگ اس کو سائیڈ لائن کر اور کارڈر کرنے کے لیے جو حرکتیں کر رہے ہیں عوان میں مزید نفرت پھیل رہی ہے عوان نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے الیکشن میں باقی کسی کو وڈ نہیں دینا سوائے بھی کئی خواہ یہ کچھ کر لیں جتنی نفرتیں یہ پھیلارہے ہیں آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا ورچول تلسا ہوا ملینز کی تعداد میں لوگوں نے اس کو دیکھا اس میں پارٹیسپیٹ کیا اس میں شامل ہوئے ٹھیک ہے آپ ورٹیکل اختلاف کر سکتے ہیں کوئی کہے گا کم ہے کوئی کہے گا زیادہ ہے آپ بھی کریں ہم آپ کو نہیں منا کرتے لیکن ریاست پاکستان حکومت پاکستان نے وہ انٹرنیٹ سلو کر کے پائٹ کی رپورٹ ہے پاکستان کے پائٹ کی رپورٹ ہے کہ ایک ارہ تیس کروڑ کا اس دن نقصان ہوا اس شاٹ کی اس سلو ڈاؤن لکھے آپ انٹرنیٹ یہ کیا ایک شخص کی دشمنی میں کیا لیاست پاکستان اور پچیسی موڑ عوام کو آپ سزا دینا چاہتے ہیں کہ وہ عمران خان کے ساتھ کیوں کھڑے یہ بات بات ہے لیکن ایک بات آپ کو بتا دیں آج عوام ہمارے ساتھ کر لیے وہ انہوں نے زد بنا لیے انہوں نے بکی آئی کو ہر حال میں ووٹ دینا ہے سپورٹ کرنا ہے انہوں نے اپنے حقوق کے لیے نکلنا ہے عمران خان نے حقیقی آزادی کے لیے اپنے آپ کوئی قربانی دے رہا ہے آج وہ ہماری خاطر جنگ لڑ رہا ہے اور وہ جنگ عوام کی جنگ ہے اور عوام یہ سمجھتی ہے کہ یہ ہماری جنگ ہے اور اس لیے عوام آج مجھے ساتھ کریں شہر صاحب شہر صاحب شہر صاحب لوگ جائے اور پھر آپ تو یہ شہر صاحب بھی کر رہے ہیں ریاست سے کہ ریاست سے آپ کی جمعات کے ساتھ مدھے تو بلوچستان سے حسطار یہ کانسل حسابات پہنچتے ہیں تو کیا باکستان لے کی حساب ان کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی تو ہم مزلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہم نہیں چاہتے کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہو کوئی مجھے کوئی بھی شخص ہے اگر کسی کا آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے غیر خانونی کان کیا گی تو اس کو آپ عدالت فہمیش کرو جو فیسگرنے کے اندر اندر عدالت خانون کے مطابق پروسید کریں لیکن اگر یہ طریقہ ہو کہ آپ لوگوں کو اٹھائیں ماریں یا ان کو بس ایک پرسن میں شامل کریں کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی ہم اس مظلوم کے ساتھ کڑے ہوگی کیونکہ ہم سب سے بڑے مظلوم ہوتے ہیں سب شیف صاحب اور پرسن میں اس محلوم ہے آپ کسی کے بہت کرنے میں آپ کو کسی کے بیٹھ کر آپ کو کسی کے بات رہا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ وہی محسوس کے لوگ ہیں اور کیا بہتی ہے کیجئے پاکستان کیلئے کے انصاف پر اس سے برا مقبائے گا تو وہ پاکستان کے ساتھ رہے ہیں دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو برا مقت ہے اس سے زیادہ برا ہو جا ہوگا آج بندے ہمارے اٹھائے جا رہے ہیں چادر چاہ دیواری آج ہماری کامالی ہوئے گئے ہمارے برکرز محفوظ نہیں ہے ہم آباز کھاتے ہیں تو انقلاب پیارے کٹ جاتی ہیں ہم پولیٹیکل ایکٹیوٹی کرتے ہیں تو انقلاب پیارے کٹ جاتی ہیں اور صرف پیارے نہیں کٹی بغیر دیو پروسس اپنا لوگ پوٹاکی جائے جاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں آج جو لوگ اشخاص یا جو لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں یہ وہ سرمایہ ہیں ہماری بارک کا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک کاز کی خاطر کھڑے ہیں وہ ایک مقصدیت میں ساتھ ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں یا چل رہے ہیں تو جو شخص بھی کسی کاز کی خاطر ایک مقصد کی خاطر آئین کے باردستی اور قانون کے حکمانی کی خاطر ہمارا ساتھ چلتا ہے ہم اس کو ویلکم کریں گے لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کوئی بھی شخص جو غیر آئینی اقدامات جو لوگ کر رہے ہیں ان کو ہم کسی صورت ہم نہیں سمجھتے کہ ہم اس کو سپورٹ کریں یا آپ ان کے غیر آئینی اقدامات ہو ہم غلط نہ کریں بیرچہ انصاب بزائر پاکستان تحریک انصاب کی قیادت اس وقت ربلا کے آت میں ہے اور اس سے پہلے آپ کے مطلق جو قیر عبدالمروت صاحب غدار کہہ چکے ہیں اور میں نے کوئی دن قبل ادھر ہی ان سے دوبارہ پوچھا کہ میں نے کہا وہ اپنے بیان سے پیچھے اٹیں گے تو انہوں نے اپنے بیان سے پیچھے نہیں اٹے اور انہوں نے یہ کہا کہ میں ایک بار نام لے چکا ہوں آپ کو بھی یاد ہوگا تو اب آپ شہر عبدالمروت اور آپ خوصہ صاحب ہی آگے تو اب تحریک انصاب جو مقلاء ہیں وہ جو لیڈر ہیں تقسیب ہو گئے ہیں تو اس کا کیا پینا ہوگیا دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ پارٹی کے انترینل ایشیوز جو ہوتے ہیں ہم پارٹی میں ڈیسائن کرتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں جو شخص بار کرتا ہے وہ ان دسپلن ہے میں اس پر ڈسکس کرنا مناسب نہیں سبیتا اور ہمارے پاس ماشاءاللہ کروڑوں کے تعداد میں ہمارے ورکرز ہیں ہمارے لیڈرز بھی ہیں ہمارے اچھکاس بھی ہیں کسی کا کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن پارٹی کے اندر کے اختلافات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم باہر باتیں کریں یہ ہمارا فورم نہیں ہے لیڈ دی پارٹی ہے ہمیں اس لئے امید ہے کہ ہمارا حق ہے ہم نے دی پروسس سے ایکٹر پارٹی الیکشنز کرائے ہیں اور ہمیں ہائی کورٹ سے بھی امید ہے اگر الیکشن کمیشن ہمیں حق نہیں دے گا ہمیں ہائی کورٹ سے انشاءاللہ مو جترہ امید ہے یہ ہمارا حق ہے کہ ہمیں نشان ملے اور انشاءاللہ یہ ملے گا اور پی ٹی آئی الیکشن لڑے گی بھی اور الیکشن جیسے گی آپ اکسن جیسے گی بھی آپ کے طرف پر ہیں ابھی انشاءاللہ کے جج بشیر شکو عمر بشیر ہے ان کی گاری کے پر ہاریں گوئی آپ کیا پہیں گے؟ دیکھیں اگر ہوئی ہے تو مجھ میں نالش نہیں ہے آپ بتا رہے ہیں اگر ان کی گاری پر پائرنگ ہوئی ہے تو غلط بات ہے اور یہ سیکیورٹی دینا گورمٹ کا کام ہے ہماری ایڈنسٹیشن کا کام ہے ہمارے اجیف کے لیڈانوں کا کام ہے لیکن بدقسمتی سے ہماری پولیس اگر صرف بیٹی آئی سے فرصت حاصل کرے گی تو وہ کوئی اپنا کام بھی کرتے میں کامیاب ہوگی دیکھیں یہ جب ساری پولیس سارے اجارے اگر ایک کام پر لگے ہوئے کسی طرح بیٹی آئی کو ہمکرش کرسکیں ان کے ورکرز کو اٹھا سکیں ان کو سائیڈ لائن کرسکیں یا ان کے خلاف سازشیں کرسکیں تو مجھے بتائیں کہ انہیں اپنی ڈیوٹی کرنی ہے تو وہ اپنی ڈیوٹی نہیں کریں گے جس کا انجام آپ دیکھتے ہیں سر یہ کہ آپ بھی خوائش مند ہے پاکستان تاریخ انساک کے ڈکٹ سے الیکشن لڑے گا تو ایک پروسس چل پڑا ہے اپنے کامزات نمزدی سلام آفاد سے انشاءاللہ میں دکھا خطرہ ہونا بہت سارے ہلکوں سے لسٹے آپ کو پہنچ جائیں گے تیکیو